اسلام علیکم پاکستان دوستوں میں خورم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے پاکستان ایک احساسی ترزمین جو ایک طرف گزرتی وسائل اور فطر حسن سے لبریس ہے تو دوسری جانے یہ سرزمین قدیم تحصیبوں کی امین بھی ہے جو صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سکاہ تھی پرسا ہے دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے کسی شکنے والی کھندارہ آٹھ کے نقوش اپنے دامن میں سمیٹے یہ ٹیکسلا شہر ہے دوستوں لفظ ٹیکسلا انگریزوں نے دیا تھا اور اصل نام ہے تکشاشلا جو سنسکرٹ زبان کا لفظ ہے یہ شہر ہزاروں سال پہلے تکشاشلا کے نام سے پہچانا جاتا تھا اور سنگ تراشوں کی اسی بستی میں گھندارہ تحصیب کئی ستیوں تک اپنی پوری آپ و تاب کے ساتھ چلوا کر رہی راولپنڈی سے تقریبا 35 کلومیٹر واقع ہے یہ خوبصورت شہر ٹیکسلا جو تاریخی اہمیت کا حامل ہے دوستوں ٹیکسلا جس کو ہم پتھروں کا شہر کہتے ہیں ماضی میں یہ شہر سینٹرل ایشیا جانے کے لیے ایک شاندار گزرگاہ تھی یہ کیسا شہر تھا جہاں سکوند امن اور زندگی کے فلسفے اکتے تھے اس لئے یہ شہر ایسی جگہ بنا ہوا ہے جہاں حملہ آفروں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی اب بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا کر دیتے ٹیکسلا کے نام کی حوالے سے بہت ساری روایات ہیں جو ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں اس شہر کا پرانا نام تقسا شلہ ہے تقسا سنسکرٹ میں کالے ناک کو کہتے ہیں ناک کی پوجہ یہاں کی قدیم لوگوں کی روایت ہے آریائی روایت نہیں ہے ناک کو دیکھتا مانگ کر پوجہ کرنے والی قومیں کسی زمانے میں ٹیکسلا کے آس پاس موجود تھیں کہ آس کہتا ہے کہ ٹیکسلا آریائوں کے ورود کے پیشتر ناغاؤں کی پستی رہی جس پہ آریائیوں نے قبضہ کی بلکی آریائوں نے باپ میں جو شہر بسائے ان میں سب سے بڑا مرکز ٹیکسلا تھا اور ٹیکسلا کو تجارتی مرکز بنانے کے لئے جو اہم سبت تھا وہ موجود تھا بہت نایات کی جب سکندر آسم دستان کو فتح کرنے آیا جاتے ہوئے اس نے اپنے کچھ گورنر یہاں چھوڑے یہاں پر ایک اور آدمی پیدا ہوا اس کا نام تھا راجہ چندرہ قبض موریا اس نے الیکزینڈر کے گورنروں کو مار کر بھگایا انہوں نے بھاگ کر افانستان میں پناہنی اور انتظار کرنے لگے کہ حالات جیسے ہی ساسکار ہوں گے تو وہ دوبارہ ٹیکسلا پر حملہ آگر ہوں گے راجہ چندرہ گب موریا کا اٹران سن تھا اشوکہ جس کا نام اشوکہ وردھان ملتا ہے بودھزم مینسکرپس کے اندر میں آیا ہوں بودھزٹ آرکیولوجکل سائٹ جو واقع ہے جولیا جولیا ٹیکسلا یہ یونیورسٹی بھی ہے منیسٹری بھی ہے یہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اپنی عبادات کیا کرتے تھے آئیے آج اس سائٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں تفصیل میں بتاتے ہیں دو سو چوہتر بیسری میں اشوکہ کی تخت نشینی کے بعد اس خطے میں بودھزم کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گی اور یہ مذہب تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا دوسری ستی سوی جو گریگز نکالے گئے تھے ہوں کی دوسری ویبز واپس آئے یا یوں کہہ لیجئے وہ لوگ واپس آئے دونہوں نے دیکھا یہاں بودھ مذہب پھیل چکا ہے ان کی خانگاہیں درس گاہیں بن چکی ہیں دونہوں نے بھی بودھمت مذہب میں شمولیت اختیار کیا جب مذہب تبدیل کر لیا پریچنگ موڈ میں ڈیفرنڈ موڈز ہیں اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے چیمبرز ہیں جو میڈیٹیشن سیلز کہلاتے ہیں اس عمارت کو دیکھنے کے بعد اور ان سٹرکچرز کو دیکھنے کے بعد جو محسوس ہوتا ہے کہ اس دور میں سنگ تراشی پر بہت محنت کی جاتی تھی بہت انمول سائٹ ہے دوستو اشوک سے پہلے تکشیلہ درسکہ ہندو مت کی مذہبی تعلیم تک مہتو تاہم اشوک کے بدھ پیروکار بڑھنے کے بعد اس درسکہ میں بدھ تعلیمات کا آغاز ہوں اس درسکہ سے پارگل تحصیل بدھ طلبہ چین طبت کمبوڈیا نپال شیلنکا جاپان پویٹنام چائنا پھیلتے تھے اور لوگوں کو خدمت کی تعلیمات دیتے تھے تکشیلہ یونیورسٹی میں داخلہ کیسے ملتا تھا ایک بہت تھی عجیب سا سوال جس کا جواب ریسرچ کرنے کے بعد ملا کہ تکشیلہ کی درسکہ میں اگرچہ بیت وقت دس ہزار تعلیم علم علم حاصل کرتے تھے تاہم یہاں کا حصہ بننے کے لئے ایک پروٹوکول یا طریقہ کار تھا جب لڑکا سولہ برس کی عمر کو پہنچ جاتا تو اس سے کچھ سامان اور پیسے دیکھتے تکشیلہ شہر کی طرف کسی تجارتی کافلے کے ساتھ ریوانہ کر دیا جاتا تکشیلہ کی درسکہ میں لڑکے کا ایک سخت امتحان لیا جاتا تھا کافلیت کے جائزے کے بعد یا یوں کہہ لیجئے قابلیت کے جائزے کے اس امتحان میں دس میں سے صرف تین لڑکے ہی پاس ہوتے تھے تکشیلہ درسکہ میں داخلہ لینے کے لئے باقائدہ فیس مقرر تھی تہم یہ ریائت ضرور تھی کہ جو طلبہ فیس ادائیگی کے قابل نہ ہوتے تھے تو وہ درس کہہ کے مولموں کے چیلے بن جاتے تھے اور ان کی سیوہ ٹہل کر کے تعلیم سے فحض حاصل کرتے تھے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیچوز ہیں سکلپچرز ہیں یہ سنیک شیپ ہے یہ بودھ شیپ ہے یہ کریک ہے یہ مونک ہے اور یہ انڈین بودھا تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگ تراشی کا ایک خوبصورت عمل اس طور میں بہت ترقی پایا اس کام میں اس آٹھ میں آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے بہت نایاب آٹھ ہے نایاب اس زمانے کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ڈیزائن کیے گئے پرشن کہ آج بھی قائم و دائم ہے یہاں پہ ایک سکلپچر تھا جو اب ٹیکسلا میوزیم میں شف کر دیا گیا ہے یہ ریپلیکا ہے بودھا کا اور اوریجنل ٹیکسلا میوزیم میں ہے یہ اب ہم چلتے ہیں منیسٹری کی طرف اور بتاتے ہیں یہاں پہ کیا تھا یہ شاندار شاندار خوبصورت نایاب سٹرکچر آئی ہے نایاب سٹرکچر آئی ہے جو اپنے اہد کی یا یوں کہہ لیجئے اپنے دور کی کہانی سنانے پر آمادار بہت خوبصورت تکشلہ ترسکاہ میں تین سو کمرے بطور لیکچر ہال موجود تھے تبکہ تجربات کے لئے لیبارٹری فلکیات کا ایک عزیم لیبریری مراقبے کے لئے میڈیٹیشن سیلز یا کمرے اور تین اہم امارات رتنا ساگر رتنا داوی رتنا یانجک موجود تھی ایک خوبصورت ندی یونیورسیٹی کے این مرکز سے پہتی تھی کسی طور میں یہاں کتنی رانک ہوتی ہوگی یہ ایک چھوٹا سا پول تھا دوستو یہاں پہ کچھ معلومات ملی مجھے ایک صاحب سے انہوں نے بتایا جو میں نے آپ کو اندر سٹوپس دکھائے انہی کے مطالعے کہ جولیاں کے مرکزی سٹوپا کیرد کے چھوٹے چھوٹے ایک سٹوپا ہیں جو میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں ان میں سے بعض کے مطالعے ماہرین کا خیال ہے کہ وہ در حقیقت وہاں مدفون راہبوں کی کپرو پر بنائے گئے ہیں یہ سٹوپے گندھارہ آٹ کی خوبصورتی کا ایک نادر نامونہ ہے جہاں نظر جاتی ہے صدارت مختلف منظروں میں بڑے پرسکون نظر آتے ہیں بشہور چینیسیا وانگ سانگ چھ سو نتس میں یہاں آیا وہ سوات کا ذکر کرتے کہتا ہے یہاں کسی زمانے میں اٹھارہ ہزار بکشو رہتے تھے لیکن ابہار اور اس سوپہ پیران پڑے ہیں ہرپتہ یہاں ہندو کے تس مندر بن گئے ہیں ٹیکسلا کا حال بھی کچھ اس طرح کا پیان کیا گیا ہے تسویزدی میں کتاب الہند کے مصنف ابو ریحان البیرونی میں ٹیکسلا کو دیکھا تو تب بھی یہ شہر پیران ہو چکا تھا نا جانے مکمل چاند کی ڈھنڈی چاندنیا اس ترسکا کے آنگر میں کتنی ستیوں تک پڑھتی رہی ہیں جودوی کی رات اب بھی اس ترسکا کے بیران ہنگن اور سوکھے تالا پر پڑتی ہے مگر اب کسی آواز کا کوئی چرچہ یہاں نہیں ہوتا دوستو یہ کچھن ہے یہاں پہ کھانا پکایا جاتا تھا اور سرف گیا جاتا تھا ہر کمرہ ہر چیمبر سیم سائز سیم ہائٹ کا ہے بات کرنے پہ پتا چلا یہاں کبھی کھانا جنگل بھی ہوا کرتا تھا بڑی عجیب سی بھی بات پتا لگی جب میں ٹیکسلا پہنچا کامی لوگوں سے ہی مجھے خان کا کہا سیب کے باہر میں بتایا گیا کہ چانی راتوں میں یہاں اکثر سائے نظر آتے ہیں جس سے مقامی لوگ خوف سے رات کے وقت یہاں سے دور ہی رہتے ہیں چولیاں کی پہاڑی جہاں کبھی گھنا جنگل تھا راہی بو کے میڈیٹیشن کے کمروں سے کچھ ہی فاصلے پر پرش کو پکا کر کے چھوٹی سی پادت کا بھی بنائی گئے جہاں وہ راتوں کو سرناٹے میں اپادت کرتے ہیں دوستوں چولیاں کا اصل نام جائیں بلیاں تھا جو بگڑ کر چولیاں ہو گیا چولیاں کی بنیاد سن دو عیسوی میں رکھ گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سن پانچ عیسوی میں دباہ ہو گیا کچھ مقامی لوگ ان آثار کو پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پت موجود ہے اور یہ پت پرستی کی جگہ ہے ان کے بعد کچھ حد تک صحیح بھی ہے اور بلد بھی ہے یہ اب ہما ثقافتی ورثہ ہے اور یہاں پہ جو ٹورسٹ آتا ہے اس سے ہمارے ہی ملک کا فائدہ ہے ہم یہاں عبادت کرنے نہیں یاد یہ جگہ ایک نایاب ہیرہ ہے اس میں آپ کو بہت سے ماضی کے ہیرے اور علمی چیزیں ملیں گی نایاب ہے اپنے کسٹا ملتے ہیں بہت جگہ ایک نئی سائل تبتہ اجازت دیجئے اللہ حافظ